ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ یاد رکھئے گا اللہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے اللہ کی اوپر کوئی قانون آئید نہیں ہوتا لیکن بندہ ہم اور آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ جس کی قسم کھانا چاہے کھالے ہم اور آپ اولاں تو قسم کھانے سے پرہز کریں اور قسم کھانا نہ گزیر ہو ضروری ہو سامنے والا بغیر قسم کھائے ہوئے ہماری بات تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کلیر کہہ دیا کہ من حالا فال غیر اللہ فقد اشرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے اسلام کے اندر تو بندہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے غیر اللہ کی نہیں لیکن اللہ پر کوئی قانون آئد نہیں ہوتا وہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے اور پوری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے تو اس کے لئے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی زمانے کی کیوں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو جو نقصان میں بتایا ہے اس کے لئے زمانے کی قسم کیوں کھائی یہ سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگا کہتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کے ٹائم پر کچھ سبزی وغیرہ خریدنے کے لئے میں مارکٹ میں نکلا جب میں سبزی خرید کر بازار سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک برف بیشنے والے کو دیکھا جو برف بیش رہا اور برف کی قیمت لگا رہا ہے دو روپے کلو ہم اپنے موجودہ حساب سے بتلا رہے ہیں دو روپے کلو دو روپے کلو اللہ مار راضی فرماتے کہ جب میں زہر کی نماز پڑھانے گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیشنے والے کو دیکھا اس کا برف کوسٹلی ہونے کی وجہ سے مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی خرید نہیں رہا تھا اس لئے اس نے برف کی قیمت گھڑا دی ایک روپے کلو ایک روپے کلو سستہ ہی بکے لیکن بکتو جائے کہتے ہیں کہ جب میں آنسر کی نماز پڑھا کر واپس آ رہا تک تو میں نے دیکھا برف بیشنے والا برف کو ایک روپے کلو سے بھی کم کر دیا پچاس پیسے کلو پچاس پیسے کلو اللہ مار راضی کہتے ہیں کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے گیا تو میں نے دیکھا کی برف بیشنے والا نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو برب بشنے والے نے پچاس پیسے سے بھی اس کی قیمت گھڑا دی اور اس کی قیمت رکھ دی پچیس پیسے کلو پچیس پیسے کلو عشاء کی نماز کے بعد جن میں بستر پہ آ رہا تھا گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برب بشنے والا آواز دے رہا ہے لوگو میرا برب فری میں لے جاؤ گھلنے سے اور پکلنے سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں کچھ دعائیں دے دیں اگر پچیس پیسے کلو بھی آپ کو مہنگا لگ رہا ہے تو یہ فری میں لے جاؤ میرا برف پر باد ہو جانے سے بہتر ہے کہ کسی کے موہ لگ جائے میرے برف کو گھلنے اور پکلنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں امام راضی کہتے ہیں جب میں گھر آیا کھانا آنا کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیڑنے کے لیے چلا قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سونے کا میرا معمول تھا جب میں قرآن پڑھ کر سونے کے لیے جانے لگا قرآن کی جب میں چند آیتوں کی صورتوں کی تلاوت کرنے لگا تو پڑھتے پڑھتے بستر پر میرے سامنے قرآن کی یہی صورت آگئی زمانے کی قسم روح زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب نقصان کے اندر ہے آج میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں بتایا جیسے جیسے برف پگلتا جاتا ہے گھلتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے برف گھلتا جا رہا ہے اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے اسی طریقے سے انسان بھی ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے اس کی زندگی بھی برف کے معنی کم ہوتی جا رہی ہے جیسے برف گھلتا جاتا ہے انسان کی زندگی بھی گھل رہی ہے مجھے پہنچ تو جانا چاہیئے تھا پانچ بجے ہی جس ٹرین سے میں سفر کر رہا تھا وہ لخنو میں بالکل رائٹ ٹیم آئی صحیح ٹیم پر چلی لیکن اس کو کشن گنجاتے آتے سات گھنٹہ وہ لیٹ ہو گئی میں کل رات کی گیارہ بجے سے سفر کر رہا ہوں اور اب ہی جسٹ کشن گنج اسٹیشن پر اترا ہوں شیخ ابراہیم حافظہ اللہ سے برابر رابطہ تھا ایک بار یہ ہوا کہ چلیے کٹیار میں چھوڑ دیتا ہوں اسے آپ کوئی گاڑی بھیج دیجئے موسوف نے فوراں گاڑی روانہ کی لیکن وہ گاڑی بھی کوئی حادثے کا شکار ہو گئی نہیں پہنچ سکی پھر یہ ہوا کہ نہیں آپ اسی ٹرین سے آ جائیے ٹگٹ ہمارا کشن گنج تک کا تھا بیٹھے رہے میں نے کہا کہ بار سوئی میں رک گئی ہے کہ یہ تو اتر جائیں بولے نہیں آپ کشن گنج آ جائیے بار سوئی سے دور پڑتا ہے اگر دالکولہ رکھ جاتی ہے تو آپ اتر جائیے لیکن اتفاق دیکھئے ٹیلٹا تک میں رکھی لیکن دالکولہ نہیں رکھی جب حالات بگڑتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے میں اٹیچی بلکل ریڈی کیے ہوئے تھا ہلکی بھی سپیڈ ہوگی تو میں کود جاؤ گا لیکن سپیڈ اتنی تیز تھی کہ اگر میں کود جاتا تو شاید یہاں نہ ہوتا اپنی جان کو بھی بچانا ہے جانبوچ کے ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے کسی طرح آپ تک پہنچے اور پہنچتے ہی سیدھے سٹیج پر آئے نہ مو دھولا نہ چائے پیا نہ کپڑا چینج کیا سیدھے گاڑی یہاں کھڑی کی اور یہاں چلے آئے اور ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں اگر آپ کو محبت ہے تو ہم بھی آپ کی محبت میں میں نے کوئی قصر نہیں رکھا اگر نہیں آتا تو یہ ہوتا کہ ابراہیم صاحب نے دھوکہ دیا جھوٹا نام ڈال دیا اشتہار میں اور آپ کل ان کو جو ہوتلوں میں بیٹھ کے ننگا کرتے تو وہ بھی ایک بری چیز ہے ہر انسان کے ساتھ مجبوریاں لگی تھی جو گاڑی پانچ بجے آنا تھی اب وہ رات کے بارہ کے بعد آ رہی ہے تو اس میں کسی کا کیا پس ہو رہی کبھی کبھی تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ڈرائیور کو دھکا دے کے خود بیٹھ جاؤں اور چلانا شروع کر دوں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہر کام اپنے نیم سے اور اپنے اس سے چلتے ہیں اور لوگ بتا رہے گی یہ پہلی بار اس گاری میں ایسا ہوا ہے کہ ٹائم پہ آئی ہو لخنو تک لخنو سے گورخ پور تک لیکن اس کے بعد اس کا موسم بگڑ گیا ہو بہرحال کچھ نہیں کہا جائے سکتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ جو باتیں اس جلسے میں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرماؤں کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق ادا فرماؤں میں نے سور عصر کی تلاوت کی ہے مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا صرف یہی ایک صورت اگر اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہوتی تو یہی ایک صورت انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لئے کافی ہوتی اس سے اس صورت کی جمعیت فساحت و بلاغت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس صورت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بنیادی طور پر قرآن کریم کے اندر پورے قرآن کے اندر جن چیزوں سے بحث کی گئی ہے اور جو چیزیں پورے قرآن کے اندر بتائی گئی ہیں اشمالی طور پر اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا ذکرِ صورت کے اندر کر دیا ہے شروعات قسم سے ہوتی ہے اور قسم بھی زمانے کی کھائی جاتی ہے اور قسم کھانے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے والعصر زمانے کی قسم ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ یاد رکھیے گا اللہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے اللہ کی اوپر کوئی قانون آئد نہیں ہوتا لیکن بندہ ہم اور آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ جس کی قسم کھانا چاہے کھالے ہم اور آپ اولاً تو قسم کھانے سے پرہز کریں اور قسم کھانا نہ گزیر ہو ضروری ہو سامنے والا بغیر قسم کھائے ہوئے ہماری بات تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کلیر کہہ دیا جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے اسلام کے اندر تو بندہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے غیر اللہ کی نہیں لیکن اللہ پر کوئی قانون آئد نہیں ہوتا وہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے یہاں اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائی والعصر زمانے کی قسم اور اس کے بعد یقین دلائے ان الانسان لفی خسر ہروے زمین پر جتنے لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو یہ پوری کی پوری انسانیت سر تاپا سر سے لے کر پیرو تک یہ پوری کی پوری انسانیت نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے پوری طریقے سے نقصان ہی ہے پوری انسانیت الف لام بھی جنسیت کا کوئی بچا نہیں ہے ساری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو الک کر دیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرُ جو ایمان لائے اور عملِ صالح کیے حق بات کی وسیعت کی اور صبر کی تلقین کی یہ لوگ نقصان کے اندر نہیں ہیں ان کے علاوہ پوری بنی نوع انسانیت کو ہندو مسلم سکھ عیسائی کرشت بدہشت اور جینی اور پارسی دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں اور جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں دنیا کے کسی بھی چپے میں سب نقصان کے اندر ہیں اور پوری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی زمانے کی کیوں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو جو نقصان میں بتایا ہے اس کے لیے زمانے کی قسم کیوں کھائی یہ سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگا کہتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کے ٹائم پر کچھ سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے میں مارکیٹ میں نکلا جب میں سبزی خرید کر بازار سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک برف بیشنے والے کو دیکھا جو برف بیش رہا اور برف کی قیمت لگا رہا ہے دو روپے کلو ہم اپنے موجودہ حساب سے بدلا رہے ہیں دو روپے کلو دو روپے کلو اللہ میں راضی فرماتے ہیں کہ جب میں زہر کی نماز پڑھانے گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیشنے والے کو دیکھا اس کا برف کوسٹلی ہونے کی وجہ سے مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی خرید نہیں رہا تھا اس لیے اس نے برف کی قیمت گھڑا دی ایک روپے کلو ایک روپے کلو سستہ ہی بکھیے لیکن بکت ہو جائے کہتے ہیں کہ جب میں آسر کی نماز پڑھا کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیشنے والا برف کو ایک روپے کلو سے بھی کم کر دیا پچاس پیسے کلو پچاس پیسے کلو پچاس پیسے کلو اللہ ہمارا راضی کہتے ہیں کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ برف بیشنے والا نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو برف بیشنے والے نے پچاس پیسے سے بھی اس کی قیمت گھڑا دی اور اس کی قیمت رکھ دی پچیس پیسے کلو پچیس پیسے کلو عشاء کی نماز کے بعد جب میں بستر پہ آ رہا تھا گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برب بیشنے والا آواز دے رہا ہے لوگو میرا برب فری میں لے جاؤ گھلنے سے اور پگلنے سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس کا تھنڈا پانی پی لیں کچھ دعائیں دے دیں اگر پچیس پیسے کلو بھی آپ کو مہنگا لگ رہا ہے تو یہ فری میں لے جاؤ میرا برف پر باد ہو جانے سے بہتر ہے کہ کسی کے موہ لگ جائے میرے برف کو گھلنے اور پگلنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کا تھنڈا پانی پی لیں امام راضی کہتے ہیں جب میں گھر آیا کھانا نہ کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیڑنے کے لئے چلا قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سونے کا میرا معمول تھا جب میں قرآن پڑھ کر سونے کے لئے جانے لگا قرآن کی جب میں چند آیتوں کی صورتوں کی تلابت کرنے لگا تو پڑھتے پڑھتے بستر پر میرے سامنے قرآن کی یہی صورت آگئی والعسر ان الانسان لفی خسرو زمانے کی قسم روح زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب نقصان کے اندر ہے آج میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں بتایا جیسے جیسے برف پگلتا جاتا ہے گھلتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی زند قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے برف گھلتا جا رہا ہے اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے اسی طریقے سے انسان بھی ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے اس کی زندگی بھی برف کے معنی کم ہوتی جا رہی ہے جیسے برف گھلتا جاتا ہے انسان کی زندگی بھی گھل رہی ہے ایک مہینے پہلے جن لوگوں نے مجھے سنا آج جو مجھے سن رہے ہیں آپ کا سننا اور میرا یہاں آنا اس بات کا میسیج دیرہا ہے کیجرجیس تم اپنی زندگی کا ایک مہینہ کم کر چکے ہو اور آپ بھی اپنی زندگی کا ایک مہینہ کم کر چکے ہیں دس سال پہلے میرا جن لوگوں نے پورا ہم سنا اور آج بھی سن رہے ہیں ہماری اور ان کی زندگی یہ میسیج دے رہی ہے کیجرجیس تم بھی اپنی دس سال کی زندگی کم کر چکے ہو جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی دس سال کی زندگی کم کر چکے ہیں اور انسان جیسے جیسے ایک دو دن ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال گزار رہا ہے نا وہ حقیقت میں زندگی نہیں گزار رہا ہے اتنا ہی وہ اپنے قبر کے قریب ہو جاتا ہے ہم اور آپ اتنا ہی اپنے قبر کے قریب ہو گئے انسان کی منزل وہی ہے سو بیگہ زمین آپ کی ہو پانچ ایکڑ زمین کے آپ مالک ہو کتنی ہے زمین آپ کی ہو حقیقت میں یہ زمین آپ کی نہیں ہے آپ مریں گے اس پر کسی اور کا قبضہ ہوگا ہماری اور آپ کی اورشنل زمین وہی دو گج ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنا دعویٰ واپس نہیں اور وہی دو گج زمین میں ہمیں اور آپ کو دفن ہونا ہے اس لئے آدمی یہ یاد رکھے کہ وہ پانچ ایکڑ زمین کا مالک نہیں ہیں سو بیگہ زمین کا مالک نہیں ہیں ہم حقیقت میں اسی دو گج زمین کے مالک ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے جس میں ہمیں جانا ہے اور ہم اسی کے قریب ہو گئے اور دو ہی ٹھکانے ہیں جنت یا جہنم بیش کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نیکی ہیں اور ہمارے گناہ دونوں برابر برابر کر دی جائیں نہ مجھے جنت ملے نہ مجھے جہنم ملے تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں مجھے بیش میں ڈال دیا جائے نہ جنت ملے نہ جہنم ملے اگر بیش بڑک دیا جائے تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں لیکن ایسا ہونا نہیں ہے دو ہی ٹھکانے جنت یا جہنم ہم اور آپ ایک سال دو سال جو گزار کر آگے پڑ جاتے ہیں حقیقت میں اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ ہم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا اپنی جہنم کے اور اللہ نہ کرے اگر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک سال دو سال دس سال بیس سال اگر اپنی جہنم کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا کیا ہو کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اسی لئے اللہ مرازی نے کہا ہے کہ میں سمجھ گیا اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی کیونکہ جس طرح بڑا گھلا ہے اسی طریقے سے ایک سال دو سال زمانہ بھی بڑا کی طرح پگھل رہا ہے ہم اپنی زندگی کم کرتے چلے جا رہے ہیں ہم اپنی زندگی کم کرتے جا رہے ہیں بڑا کی مانے ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے برف کی مانت ہماری زندگی پگل رہی ہے ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں